السلام علیکم ویورز میں ہوئی کرا اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو ٹیپس کے مطلق اس میں آپ کو دو قسم کے ماسک بنا کر دکھاؤں گی اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمبر ریکویسٹر جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں جو ماسک آج آپ کو بتاؤں گی ان کو بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا اور بہت ہی سادہ ہے مزید یہ کہ اس میں استعمال ہونے والی اشیاں نیچرل ہیں اور سکن کے لیے بہت ہی بینیفیشل سمجھ جاتی ہیں یہ ماسک کیمیکل سے بلکل پاک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دو سے تین دفعہ کے استعمال ذریعہ آپ کی سکن دھمکنے لگے گی چہرے پر ایک نئی رونک آ جائے گی بہت ہی بینیفیشل ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے آئلی سکن کے لیے آئلی سکن کے لیے ہم سب سے پہلے ایک انڈا لیں گے انڈے کی ہم سفیدی لیڈا کر لیں گے اور جیلو پارٹ ہم اس کا سیپریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کرنوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے جیلو پارٹ اس کا یوز نہیں کرنا انڈے کی سفیدی میں پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے یہ کھلے مساموں کو شرنک کرتا ہے اور آئلی سکن کو بیلنس کرتا ہے یہ دیکھیں جی وائٹ پارٹ سیپریٹ کر لیتے ہیں اور جیلو پارٹ کو سیپریٹ نکال لیتے ہیں اب ہم اس کا جیلو پارٹ چاہیے جتنی آپ لوگوں کے فیس کے اوپر اپلائے ہو جائے گی اتنی آپ لوگوں نے لے رہی نہیں ہے لے لینا ہے وائٹ پارٹ سوری یہ دیکھیں تقریبا تھوڑا سا اور اٹ کر لیتے ہیں اتنا سا ٹھیک ہے یہ آپ کے فیس کے پر جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں ان کو کلین کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے انڈے میں وائٹامن بی فائیو اور بی ٹویلو کی ویدہ سے جلد بہت خوبصورت اور دلکش ہو جاتی ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گئی ٹھیک ہے اب ہمارا دوسرا انگریڈینٹس ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن جوس ٹھیک ہے لیمن جوس میں وائٹامن اے بی سی تمام پھلوں سے زیادہ مقدار میں پائی رہتا ہے یہ تمام تر سکن انفیکشن میں بہت ہی بینیفیشل ہے وائن سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لیمن جوس کا اگر آپ لوگ پاس تازہ لیمن ہے تو آپ لوگ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ اس کی ایک جھاگسی بن جائے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے یا پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک اور پھر آپ لوگ نے جب ڈرائی ہو جائے تو آپ لوگ نے تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لینا ہے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اس کو استعمال کرنا بہت اچھار زرڈ ملے گا ٹھیک ہے اب ہم دوسرا فیس پیک بنائیں گے سکن نورمل سکن والوں کے لیے جن کی سکن نورمل ہے نہ اویلی ہے نہ ڈرائی ہے اس کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی کو ٹھیک ہے آپ بھی نیچرل لیجئے گا میں نے اس کو پنسار کی شعب سے لے کے تو اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیے ٹھیک ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی میں قدرتی مادنیات کا خزانہ پائے رہتا ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں مگنیشیم اور کلورائیڈ پائے رہتا ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے بیسن بیسن کے اندر میں نے ایڈ کیا ہوئے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھایا تھا اورینج پاورڈر اور لیمن کا پاورڈر اور چاولوں کاٹا اور بیسن میں نے تینوں چیزیں مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پاہ سپریٹ سپریٹ ہیں تو آپ لوگ سپریٹ ڈال لیجئے گا نہیں تو اسی طرح مکس کی ہوئی ہیں تو وہ ایڈ کر لیں وہ والی ویڈیو کا لنک میں آپ لوگ کو اگر آپ لوگ نہیں دیکھئے تو ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا وہ ایڈ کے لیے سپیشل فیشل ہے ٹھیک ہے ملتانی مٹی میں ہربل اور نیچرل بیوٹی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ زیادہ ڈرائی ہے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لیں گے دودھ میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیلشن بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے اگر آپ لوگ پاس کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ بن کے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ اپلائے کر لیں گے اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد ڈرائے ہونے دینا تک 20 سے 25 منٹ تک ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد اس کو تھنڈے پانے سے دھو لیں گے بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ہے آپ لوگوں نے ہفتے ہفتے